اے کیا دیکھ رہے ہو جیکٹ دیکھ رہے ہو یار سردی ہوگی یہ کوئی ٹام ہے کیا آپ کو نہیں معلوم نہیں ارے یار اتنی تھنڈ ہوگی ہے صبح صبح بندہ کہیں پہ نکلے اتنی تھنڈ ہے اتنی تھنڈے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں تو جیکٹ لازمی ہے چاہے وہ گاڑی میں ہو ظاہر ہے باہر تو گناہ پہیں اتریں گے ایک دم تھنڈ لگ جائے گی اور پھر بھی آپ کو میں ذرا رش دکھتا ہوں کہ رش کیسے چل جائے اسلام علیکم ناظرین ورکم بیک ٹو آڈی ملغانی بلوگز امید اب سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہائے یہ پیارا تھنڈا تھنڈا موسم اور یہ فل مون آج ہے فل مون بتے کیا یہ گاڑی میں تھوڑے سے ڈاٹس ہیں اب چاند پر بیسم جو داغ آگا ہے لو جی تو یار یہ کیا ہو گیا اس کو چلیں جی یہ ہے راجی چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے سردیوں میں کھڑا کیا ہوا ہے گولڈن مین بنا کے ان بچوں کا کیا سوچ ہوگی اور کیا یہ بڑے ہو کے ان کا دماغ میں یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے تو جی پیسہ کمانا ہے آپ کے لئے سب کے لئے ایک سرپرائز ہے سرپرائز یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہوتا آپ نے ہمیشہ دیکھا تھا ہوتا ہے ہوتا ہے مطلب میرا دہن ہے میں دوست کافی دنوں بعد آیا ہے سارا سرپرائز اس نے خلاب کرتے ہیں تو یہ ہے میٹ افراسیاب خان تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بلوگ میں یہی واحد ایک شکسیت ہے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں مجھے اور بلوگ میں آتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کا تہہ دل سے شکریہ اور مزے کی بات سنیں کافی دنوں بعد گیا منس کے بعد ہی ہے کوئٹہ ہیں ظاہر ہے یہ بزنس کرتے ہیں تو یہاں پہ کم ہی ہوتا ہے جو مقصد چٹیز میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے تو ابھی بھی اپنے کام سے آئے ہیں اور ویلکم بیک جی تھنگیو سومچ آپ کو عیتہ ہاے بہت مدد کے بۓ隔 تھوڑی سا لفٹ کرا دی آپ کی بھی بڑی مہربانی نہیں آپ کی مہربانی آپ آئے بیٹا نہیں کیا آپ کی مہربانی آپ کی مہربانی ہے نہیں بھائی میری گلتی ہے نہیں بھائی میری گلتی ہے کوئی بات نہیں گیار کم سے کم آیا تْو ہے بری بات نہیں ہے اور مقصد پک کرنے کانی کا یہ ہےrehanton کہ بھائی کو لودوں کے لیے لے جانا ہے اور جیسے کے امیشا کیتایں اس بھائی نے ہارنا ہے چار پانچ گیم اس نے ہارنا ہے اسے یہ بتانا ہے کہ چیمپئن یہ ہے لڈو کا یار یہ افسوس کی بات ہے چلیں آپ نے کمنٹ میں بیسے بتانا ہے ٹھیک ہے کیا میں ہار سکتا ہوں وہ بھی اس بھائی سے نہیں یار اتنا بھی نہیں کہ میں سے ہار جاؤ تو خیر تم کو چار کے چار رنگوں سے ہارا ہے یہ بولتا رہتے ہیں آپ اس پر ترسٹ میں کی جگہ یہ بہت فنی ہے اس جوکنگ میں پاسٹا ہوا ہے پہ جوکنگ یہ بہت مزاک کرتا ہے یہ بڑے مزاکی ہیں بڑے مزاکی ہیں بڑے مزاکی ہیں بڑے مزاکی ہیں جی پیارے سبسکرائب رو یہ دیکھو جاپان نے بنایا ویزل اور ہمارے والے بھی پیچے نہ رہے انہوں نے اس کو کافی کر کے اچھاوی کا نام دے کے سیم ڈبا آئدھر لانچ کر دیا اب دکھنے میں تو یہ ویزل جیسے ہے مگر جو بیٹھے گا اس کے اندر اس کو ڈبے کے چسکے ڈبے کے چسکے لے گا وہ اسے یار سنین منج نے یہ بات کیوں نہیں بتا ایک بات ہے کہ جب نے حقائق نہیں بتا تھا مجھے لگتا ہے سنین منج کو شاید اس کی پرموشن کے پیسے ملتے ہوگی کہ ہمارے گاڑی کے آپ جو اچھے ریوی ہو دیں ایسا ہو سکتا ہے سنین منج ہونڈا والوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے نہیں ویسے یہ سچ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اس کو پیسے دے دیا اس کی برائی نہ کرتا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے پاک ویل چلانا ہے بھائی ہاں نہیں چلانا ہے یہ بھی ایک ہاں اس نے پاک ویل بلکل چلانا ہے اب یہ دیکھیں فرسٹ کاپی ویزل کی جس نے بھی لینی ہو وہ اچار وی لے سکتا ہے کم تیسوں میں بیٹا کا کوئی دوسرا پر پور سکون علاقہ تو ہے نہیں تو گھن پھر کے ہم آگائیں جو بیٹا میں ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ پون سا علاقہ ہے یہاں پر آپ کو بیٹس چارٹ اور دری بلے مل جاتے ہیں میرے مجھے وہ فادرین سینٹر ویلہ لگ رہا ہے وہ خود میں فیلنگ آ رہی ہے کہ بیسٹ ہے آپ کو آئیں ہم نے ان کے چارٹ پر پڑا سا بردستہ مجھے وہ سین کرنا ہی نہیں تھا بلوگنگ میں پس بھائی کہہ رہا ہے کہ ایک بے ٹال دو تو پہ ٹال رہا ہے لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہے بگ دیں شنی ہے بلوگ میں آ رہا ہے بلوگ میں آ رہا ہے بلوگ میں آ رہا ہے شکریہ یہ آگے جنگا چاٹ اور کھاتے ہیں پھر ٹرائٹ تاریف کرتے ہیں پھر کل کو میں آؤں گا ان سے پیسے لگے ابھی تمہاری پر مجھدار کر رہا ہوں لیکن یہ بہت پرانے ہیں ان کا کم سے کم ہم بچپن سے اس کا چاٹ کھا رہے ہیں ان کے پہلے والے صاحب تھے اب یہ ہیں تو ہم تاریف کرنے نہیں ہیں اب ہم چاٹ کھانے والے ہیں دیکھتا ہم نے دیکھا تھا چلو بھائی بھائی کی فرمائش کی اوپر اس کو کر رہے ہیں مکس اور پھر نیوالا بنائیں گے باقی کی ساتھ ہیں فرمائش کی طرح کی کیسا لگ رہا ہے تو جی ٹرائے لیٹس ٹرائے گھڑ مزیدار اور مسالہ مزیدار مزیدار موشار بیٹا مزیدہ ہی آگیا زنداباد موشار مزیدہ ہی آگیا مچو رسی آپ ویسے کھلتی بیٹھے ہیں تو ایک ٹاپک پر چھڑتے ہیں تو زندگی میں پوٹاؤ چڑھو تو کئی دیکھیں ہوں گے زندگی کے بارے میں کوئی آپ پیارا ہے اور ایکسپیرینس کو شیئر کرو تاکہ آڈینس بھی دیکھیں زندگی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہم لوگ سارے ذہنی بیمار ہوتے جا رہے ہیں اب پہلے کا دور تو میں یاد ہوگا کہ آج سے بارہ سے چودہ سال پہلے انگلیس سنٹر ہم لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے انگلیس لنگویج کے لیے باہر رہتے تھے تو کسی کے جے میں پچاس کسی کے جے میں آسی تو کسی کے جے میں بیس اوپے ہوتے تھے خوشی خوشی حسی مغزا کرتے ہوئے مسجد جاتے تھے نماز پڑھ کے آگے جا کے چائے چپس کاتے تھے وہاں سے ڈیٹ کلومیٹر سفر کر کے پیدل ہم لوگ گھر جاتے تھے نہ کسی چیز کا ٹینشن نہ کسی چیز کا پتہ آج ہم لوگ بیٹھ کے مہانہ اگر بالفرض میں ایک پانچارٹلاک رو پہ کما بھی راؤ مہانہ تو اس میں پھر بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم کم کما رہے ہیں ہم اگلے کو دیکھ کے وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں جیسے جیسے فیس بوک انسٹا یہ بڑھتا جا رہے ہیں آگلے جو یہ فیک ششکے ہوتے ہیں موبائل یہ گاڈیا وہ تو ایک ہر کسی کے ذہن میں نا وہ ایک کمانے کی یا دکھانے کی عوض پیدا ہو جاتے ہیں اور ذہنی ٹینشن میں مرتلا ہو جاتے ہیں چھوٹے عمر کے لڑکے ہیں بال سفید ان کے بیماریاں ان کو لگی ہوئی سب دیکھو نسوار اور سگریٹ پر لگے ہوئے ہر کسی کو اس چیز کی فروا کہ اگر اگلے کیفاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اب آپ نے آپ کی بات یہاں پہ میں کٹ رہا ہوں ابھی آپ نے پتہ نہیں رجب بڑکی ہوگا کہ پتہ نہیں آپ نے آڈینس دیکھی ہوگی کہ شوٹ آؤٹ مل رہے ہیں کہ شاوٹ آؤٹ ہے جو بھی ہے کہ یار اگر وہ بندہ مجھے شاوٹ آؤٹ دے دے گا تو پتہ نہیں میں کہاں پہنچ جاؤں گا مطلب اس کی وجہ سے مجھے ڈیوز ملیں گے سبسکرائپرز میرے بڑھیں گے اور سارا تین لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی میری طرح اس موبائل کو پکڑ لیا جیسے میں نے پکڑا ہویا ہے میرا تو آپ کو یاد ہوگا 2012 سے فیشن تھا فنی ویڈیوز بنانا وغیرہ میں تو کتے ہیں اس کو پائی تکمیل پہ کنچا نہیں سکا آپ کے سامنے آپینڈ ڈاونز لائف میں آئے لیکن سب کی دوڑ واقعی پیسہ ہے اور وہی آپ والی بات ہے بس کمانا ہے ہاں کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے اور سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے چاہے مہتے مہتے کمائیں چھتے چھتے کمائیں معذور ہوتے ہوئے کمائیں بیمانی بھائی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں اس میں شاید لگاؤں یا نہ لگاؤں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے نے افرشاہ پورا پینٹ نہیں ہے پینٹ کا ڈبا کھولا اور اپنے ماؤت کے اندر مطلب اس نے یوں آہا اور ماؤت کے اندر سے ڈال کی وہ گر رہا ہے جس فوریوز کے مطلب اچھے ہیں گے اور آپ کو بتا ہے کہ میں تمہیں ایک چیز بتا ہوں اہاں بے بو ہم لوگ وہاں آکے پہنچ گئے پہلے کا دور ایسا ہوتا تھا جب گھر سے نکلتے تھے تو ہم گیٹ جلی جلی بند کر رہے تھے کہ یار باہر لوگ بیٹے میں یا کوئی گزر رہا ہے گھر کے اندر دیکھنا سکے جہاں جہاں آج کل لوگوں نے پورے دنیا کو اپنے گھر نہیں اپنے بیڈروم باتروم تک گسا دیا ہے بیوی ماں بہن ایک ایک چیز ان لوگوں کو دکھانا صرف کیا اپنے ویوز کیلئے اس کو لوگ پتے کیا کہتے ہیں فیملی ولوگنگ فیملی ولوگنگ نے فیشنیس کو اکتے تھے آج کل وہ پرانے دور کا ایک بہتا پردیداری تھی جب نکلتے تھے والدین بھی معلوم ہوتے تھے کہ یہ فیلانے کے والدینے پر ساتھ گی ہوتی تھی پردی ہوتی تھی آج کل آپ نے کو بزرگ لوگ ہے بچوں سے پہلے یہ لوگ ٹک ٹک پہ اچھل رہے ہوتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہے آپ بندہ گلہ کس سے کرے ہیں یار میں اب کو بتا رہونا کہ یار آج تک جس طرح ہم کوئٹہ والے ہم میں تو ابھی تکیس سین ہے ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرینڈ ہو جتنا قریبی فرینڈ ہو کبھی ہمارے فیملی میں انٹر نہیں ہوا اب ابھی باقی پاکستان کے بلوگرز کو دیکھ لیں کہ اس کا ایک نیا دوست بھی بن رہا ہے تو وہ ان کے فیملی مطلب اس کے گھر میں آکے بیٹھ رہا ہے اور ان کے فیملی کے ساتھ بلوگنگ بھی کر رہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ بردہ چاٹ دیواری کے جو بات ہوتی ہے ایک سر یہ تو خود ہی پامال کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ حال ہے آج چیپان سال بات کیا حال ہوگا بہت برا ہے ابھی تو جو اے آئی نے آنا ہے وہ کیا کچھ کرائے گا وہ آپ دیکھیں یہ کیا ہوگیا ہمارے ساتھ اتنا بڑا سین ہوگیا ہے ہم صرف چاٹ کھانے گئے اور یہ دیکھو کسی نے ہمارے گاڑی پر بطخ اور کبوتر بنا دی ہیں یہ جو وہ ہے اس کا موہ بطخ کئے باقی اس کا جسم پتہ نہیں کیا بنایا ہے اور اس کو ٹو سٹار بھی دی ہیں ہم نے چلتن گھوم لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کینٹے تو اوہرال ہم نے اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے گھومتے گھومتے ہم نے پورا چلتن گھوم لیا ظاہر ہے شاپس ہیں اور تو کئی خاص چیز ہے نہیں ہم کیا دکھاتے ہیں ایک سونگ کا بولا ہے بندے نے انہا پر فوری ڈال دی ہے کہ میں ابھی ٹھیک کر کے دیتا ہوں یعنی ابھی ٹھیک کر کے دیتا ہوں یار لٹ تو نہیں گا مام کیا تھا اس سونگ کا مراکلی عوری اس کو میں سانگو رہا ہوں میشا ایکس رے ایکس رے ایکس رے ایکس رے موووی آئی یا اس میں دیکھو ایکسے دیکھو میں اس میں لگتا ہے یہ لگا ہے کیا ہے یہ ورا ہے دیکھو یا اس میں کوپی رائٹا جائے گیا یا اس میں کوپی رائٹا جائے گا اچھی خاصی لڈو کھلنے آئے تھے تو اس بھائی کا شوق تھا کہ لڈو میں اس نے مجھے ہرانا تھا پتہ نہیں مجھے ہر بار کی طرح مجھے ہرا کے کیا ملے گا میں غریب ساتمی ہوں تو لڈو کھلنے آئے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا مجھے تو ملے گا خوشی ہاں اس کو خوشی مل جائے گی اب سین ہی ہے کہ لڈو جو ہے چائے سے بھری بھی کوئی آئی نہیں رہا یہ دیکھیں جی جو لڈو ہے اس کو بھی چائے پلائی گئی ہے یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی ہیں اب یہ کون سا کانون ہے اس کا آیا ہے کتنا ہے آپ کا دو چھے چار پانچ دو چھے چار پانچ اب اس کی حرکت چیک کرو یہ دیکھو اس نے کتنی گیٹی نکالی ایک دو تین گیٹیاں انام ہے انام کس کس کا انام ہے لڈو سٹار کھلے کبھی نہیں اب آپ بولو یہ شخص مجھے ہراتا ہے پھر بلتا ہے میں نے سورایا کہ میں نے اسے پھر بلا چیزیں یہ دیکھنا ہے اس نے بنایا ہے یہ اینٹیرہ ہے ہر بار یہ ہوتا ہے کمنٹس میں آپ نے باتانا ہے کہ لوڈو میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح کلتے ہو میں نے کہا جلدی جلدی سے ورلوگ بنا لوں لگتا ہے کوئی ہارنے بالا ہے میں نے یہ دیمو ہے دیمو موپائل صرفاہ مومین موپائل صرفاہ فرسیہ ابھی میں نے موبیل نہیں کہلے تو میں یہاں سے وہاں اٹھا لیا یہ تو مت کرو یہ اٹھایا ہے تم نے یہ وہی بندہ ہے جو ماں کو کہتا تو ماں مجھے کالا کیوں پیدا کیا گیر تم نے اٹھایا ہے میرے ساں اس کو رکھو پہلے یہی بات میں بلوگنگ بات سالہ بلوگنگ کے چکر میں ہوا پتہ ہے کہ میں ادھر ایک پر آکی بیٹھ گئے ہوں یہاں پر فز گئے نظر آرہ پرن نہیں ہمارے ہیں ہمارے نظر من ابتا جیسے بس آرگی difíٹی یہ سارے کے سورج رہی ہے دیکھتے ہی کیہے اللہ خیر جلو ٹرائی کردے یہ سارے کیم چل رہی ہے دیکھتے ہیں کیا آتا ہے یاللہ خیر چلو ٹرائی کرو نہیں آیا نہیں آیا ناظرین آپ نے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے لائب 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 دیکھ رہے ہیں چل چل دیکھتے نصیب نہیں آیا تین اگر خیر اس کو میں فاسٹ فورڈ میں لگا دوں ناظرین ایک ایسے آتا ہے ایسے نہیں آتا ہے پتہ کیسے آتا ہے وہ ارسلان والا چم کرتا ہوں ایسے کو بھول ارسلان والا چم کیا ایک آ گیا تو بھئی یہ ویڈیو ٹیک کرتے ہیں ارسلان بھائی کو اور میں گیم جیت چکا ہوں الحمدللہ نہیں یہ ڈیمو تھا ڈیمو تھا ڈیمو تھا وہ جو کرکیٹ میں بسپن میں کہتے تھے ٹرائی پال ہے ٹرائی پال ہے اٹھتی بڑی گیم ہو گئے یہ ٹرائی پال کیسے ہیں یہ ڈیمو تھا اصل چکا بھی ہوگا چلیں دیکھ لیتے ہیں لگاو دوسری گیم یار تم نے ابھی وہ کیا میری باری ہے نہیں یار میری ابھی ایلو رو نہیں افرسیہ اب ایک سوال کا جواب تو دو دوسری گیم بھی سٹارٹ ہوگی ہے کیا ملتے ہیں تمہیں مجھے ہر آگے ایسے ونڈرپل فیلیم آف دی باری بی بی شک اب ہوا پتہ کیا ہے بھائی جان ہے بے توڑ اور میری یہ کب کیا ہے ابھی تک نہیں کیا میں فاگل ہوں گرم بھاگ رہا ہوں بھائی جان جو ہیں ہو گئے ہیں بے توڑ اب میری یہ لاسٹ گٹی ہے ذرا نمبر ملائزہ فرمائیں تین اور دو پانچ ایک دو تین چار پانچ یار دوسری گیم بھی ڈیمو ہو رہی ہے اب آپ خود سوچو یار ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری آدمی جس کو آپ کا پنجاب جو کاروباری لوگ ہیں جس کو پنجاب سنڈ لوچستان اور کیپی کیم ہے جس کو جانتے ہیں نہیں جس کو آدھا پاکستان جانتا ہو اس کی حالت چیک کرو یار پہرگوار کا لوڈو کے ساتھ کیا کاؤ میں اتنا سیریس لوڈو میں اتنا سیریس ایتھے آلا ایتھے چلے بھائی چلے یار ہمارا جو تیسرا میشتہ وہ ڈراؤ ہو گیا چلے چلے یہ کھلنا ہے تم اپنا بتاؤ یہ گیم تو ڈراؤ ہو گیا ہماری جو فورت گیم ہے وہ سٹارٹ ہو گیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مطلب میں دو جیت چکا ہوں ایک ڈراؤ ہو گئی اور اب یہ فائنل کر رہے ہیں اس پر یار تو کیوں نہیں مان جاتا میں نے پہلے بھی کہا تھا تو میرے لیول کرے گے تو کیوں نہیں مان جاتا یار ہے تقریبا کتنی لڈو ایک دو تین لڈو اور ایک ڈراؤ بائیسا بھا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہتا میں پتاتا ہوں انہوں نے کیا کہتا it's the most beautiful feeling of the world وہ شارو خان کی فلم دیکھ کر رہے تھا اور آر کیا ہے آر کیا ہے آر کیا ہے آر کیا ہے مان گیا ہے تو پھرے لیول کا نہیں آئے بہل آج کے دین بڑا اچھا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے آفرہ سے آپ بھائی اپنے دینوں بعد آئے بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے جب مل بیٹھ ہیں تو دوست پرانے اور ظاہر ہے مہار چیستہ بلوگ میں نہیں لگ سکتا آپ کو پتہ نہ کہ کچھ نہ کچھ ہمیں نکالنا پڑتا ہے تو تینکیو سو مجھ آفرہ سے آپ آئے آپ نے ٹائم دیا اور it was a pleasure meeting you again کہیں گے اور شہر کریں گے اللہ حافظ